نمشکران میں انجلی مشرا سواغت ہے آپ سبھی کا دنیوز میں کانگریس نیتاؤں کو دلی ہائی کوٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے اور یہ مباملہ رجل شرمہ کو لے کر کیے گئے اپمان جنک ٹویٹ کو لے کر ہے جہاں پر اب کوٹ نے کانگریس کے نیتاؤں کو سخت نردیش دے کر کہا ہے کہ آج شام تک رجل شرمہ کے خلاف ہے جو بھی اپمان جنک ٹویٹ ہے انہیں ہٹا دینا ہوگا اس دوران انہوں نے ایکس یعنی ٹویٹر سے بھی سوال کیے کئی سارے اور اس دوران انہوں نے کانگریس کے فک پروپاگینڈا اور اجنڈا کا بھانڈا فون بھی کیا ہے جس کے بعد رجل شرمہ نے بھی اس ماملے پر اپنی پرتکریہ دی ہے کیا ہے پورا ماجرہ کیا کچھ دلیلے کوٹ میں اس دوران دی گئی ہے کہ اس طریقے سے کانگریس جسے جو ہے کل کوٹ کے فیصلے کو لے کر جشن منہ رہی تھی اس کے پیچھے کا فک پروپاگینڈا کیا تھا دلی ہائی کوٹ نے کانگریس سر نیتاؤں کو یعنی راگنی نایق دویرہ برمیش اور پوان کھیڑا کو انڈیا ٹی وی کے چیئرمین اور ایڈیٹر ان چیف رجل شرمہ کے خلاف اپمان جانا ٹویٹ کو آج شام سات بجے تک تتکال ہٹانے کا نردیش دیا ہے یادیش 14 جون کو پاریت انتریم آدیش کے انوپالن میں دیا گیا جسٹس منمیت پریتم سنگھ روڑا نے ایکس پر آج شام پانچ بجے تک سمبندھی ٹویٹ کو انبلوک کر کے اور کانگریس نیتاؤں کو شام سات بجے تک اسے ہٹانے کا نردیش دیا ہے شوشل بیڈیا پلاتفارم نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ان ٹویٹ کو جیو بلوک کیا ہوا ہے ماملے کے سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ پرتیوادی نمبر ایک کو ترنت وادی اور پرتیوادی نمبر چار پانچ اور چھے کو سوچت کرنا ہوگا کہ ٹویٹ انبلوک کر دیے گئے ہیں سوچت کے جانے پر پرتیوادی نمبر چار سے چھے کو پرتیوادی نمبر ایک دوارا انبلوک کیے جانے کے ایک گھنٹے کے بھیتر ترنت ٹویٹ ہٹا دینے چاہیے جو کی بارہ سا دہہزار چوہویس کو شام سات بجے تک ہو جانا چاہیے مانہانی کا یہ مقدمہ تبدار کی آج گیا تھا جب کاؤنگریس نیتاؤں نے آروپ لگایا تھا کہ رجل شرما نے چناؤ پرنام والے دن ایک شو کے دوران اپنا چنک بھاشا کا استعمال کیا تھا پچھلے مہینے سنگل جج نے رجل شرما کے انترین نشیش شگیاتا آویدن کو انمتی دی تھی عدالت نے کہا تھا کہ یہ نردیش دیا جاتا ہے کہ یہ ایکس پوز ٹویٹ جنہیں ہٹایا نہیں گیا انہیں مدستل دشا نردیشوں کے انسار پرتیوادیوں دوارہ سات دینوں کے بھیتر ہٹا دیا جا یہ بیواد تب پیدا ہوا جب کاؤنگریس کی راشتری پروکتہ راگنی نائک نے ورش پترکار رجل شرما پر دوہزار چوہویس کے لوگ سبح چناؤں کی مد کرنا کے دن انڈیا ٹی وی پر ان کے ساتھ دربوار کرنے کا جھوٹا آروپ لگایا تھا راشترکار راو جو ہے اچھنیالے کے سمجھ ٹویٹر کی اور سے پیش ہوئے تھا کہا کہ شرما کے مقدمے کا پورا ادھار یہ ہے کہ انہوں نے نائک کے خلاف ابھد ربھاشا کا پریوگ نہیں کیا لیکن یدی ویڈیو کو دھیان سے دیکھے اور ائیئر فون لگا کر سنا جائے تو انہیں کچھ بدبوداتے ہوئے سنا جا سکتا ہے راو نے ترک دیا کہ شرما دوارہ پرسترپتی لیکھ میں کہا گیا ہے کہ نائک کے ساتھ ان کی باتچیت کے بعد کچھ بھی نہیں کہا گیا لیکن ویڈیو میں سپسٹوڑپ سے دکھائے گیا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا ہے راو نے کہا کہ یہ ایسا مابلہ ہے جس میں وادی کا کہنا ہے کہ اسے کچھ نہیں کہا اگر آپ معاملے کی سبگری سنے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ کہا تھا پرتیکس شروب سے میں یہ دکھانے میں سبکشوں کے کچھ کہا گیا تھا کہ اسی آدھار پر مقدمہ ختم ہونا چاہی یہ آدیش ختم ہونا چاہی ورشتہ دیوکتہ پرشانتو چندر سے راجتینوں کانگریس نیتاؤں کی اور سے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ نشیش شگیاتہ آدیش کے لیے اوکا شیطو آویدن بھی دائر کریں گے سویچ ورشتہ دیوکتہ سندیف شیٹھی شرما کی اور سے پیش ہوئے اور کہا کہ آدالت کے آدیش کے باوجو سمبندی ٹویٹ ابھی تک نہیں ہٹائے گئے اسی لئے نائے مورتی منمید پریتم سنگھ اور ڈھوڑا نے پرتیوادی سے آدالت کے آدیش کا پالن کرنے ٹویٹ ہٹانے کو کا ہائی کوٹ کے اینکل نے آدھیش نے چودہ جون کو ایک پکشیا آدیش پارت کر نائک رمیش اور کھیڑا دوارا شوچل میڈیا پوسٹ پر ویڈیو ہٹانے کا نردیش دیا انہوں نے آروپ لگایا تھا شرما نے لوگ سبھا چناؤ کے نتیجوں پر چرچہ کے دوران لائف ٹیلیویجن پر نائک کی خلاف گالی گلوچ اور عباد رباشہ کا استعمال کیا شرما نے نائک کھیڑا اور رویش پر مانانی کا مقدمہ کی اور سو کرو روپے کے حرجانے کی جو ہے مانگ کی کئی شوچل میڈیا ہینڈل نے لوگ سبھا چناؤ کے نتیجے کے اندین انڈیا ٹی وی پر ایک چرچہ آئے ہو جو ہوئی تھی اس کا ویڈیو کلیپ پوسٹ کیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ شرما نے کانگریس پروکتہ رغنی نائک کے خلاف عباد رباشہ کا استعمال کیا 10 جون کو نائک نیکس پر ویڈیو پوسٹ کر کہا گیا کہ ویڈیو میں شرما کو ان کے خلاف عباد رباشہ کا استعمال کرتے ہوئے سنا جا سکتا اس کے بعد انہوں نے شرما کے خلاف پولیش میں شکایت بھی درج کرائی تھی بعد میں 11 جون کو شرما نے کہا کانگریس پارٹی کے میڈیا سے ایک جھوٹا ابھیان چلایا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے عباد رباشہ کا استعمال کیا اور یہ ایک ساجش تھی اب ایسے میں آپ کو اٹھا دے کہ ایکس کورپ میں اچھ نیالے کی کھڑپیٹ کے سمجھ عادیش کو چنوٹی دی تھی اور حالان کہ کھڑپیٹ نے اینکل نیائدیش کے عادیش میں ہستشپ کرنے سے انکار کر دیا اور ایکس کو اینکل نیائدیش کے سمجھ اپنا ماملہ رکھنے کے لئے کہا تھا اور کھڑپیٹ نے کہا تھا کہ انکل نیائدیش کے عادیش کو انترم عادیش مانا جائے گا اب ایسے میں جہاں پر انہوں نے نردیش دیا ہے دلی ہائی کوٹ نے کی ایک ٹائم لیمٹ انہوں نے دے دیا ہے کہ تب تک اسے ہٹا دینا پڑے گا تب تک ان کو ٹویٹ وگرہ ڈلیٹ کر دینے پڑیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کوئی الگ اس پر بات نہیں ہے اور یہ چیز کو سمجھا جائے گا جس کے بعد آپ کو بتا دے کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ ویڈیو فیک یا ایڈیٹر نہیں ہے اسے لے کر انہوں نے اپنی جیت بتانے شروع کر دی ڈاکٹر راگری ڈایک جنہوں نے یہ پورا آروپ لگایا انہوں نے بس اس پورشن کو اٹھا کر لکھا کہ ایکس فوروالی ٹویٹر ندلی ہائی کوٹ کو بتایا کہ میرے دوارہ پروٹیسٹیٹ پوستڈ ویڈیو نہ تو فیک ہے اور نہ ہی ایڈیٹر ہے لیکن زوران یہ بھی کہا گیا کہ کس طریقے سے جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں فیک ہے ایڈیٹر نہیں ہے لیکن کانگریس نے اس بودھ بودھ آنے کو اپنے حساب سے جو ہے استعمال کی اپنے آجنڈا پروپاگینڈا کو فلفیل کرنے کے لئے استعمال کا اسے بجے سے کوٹ نے اب اپنے آدیش میں کہا ہے کہ اسے جل سے جل جو ہے اور آدھنا پڑے گا جل سے جلد اس ویڈیو کو کو جو ہے ان کا جو اب یہ ٹویٹ کر رہے تھے جو انہیں رکھا وہ تھا اسے ہٹا دینا ہوگا جس کے بعد رجل شرما نے بھی اس معاملے کو لے کر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا سچ گھٹے یا بڑے تو سچ نہ رہے جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں کرشن بیہاری نور تو انہوں نے اس لائن کو جو ہے کوٹ کے فیاسلے کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا اس دوران انہوں نے ایک اور پوسٹ جو ہے رجل شرما دوارہ دالا گیا جہاں پر انہوں نے لکھا جھوٹ کی انتہا ہو گئی ہے سچ میں بتاتا ہوں آج ہی کوٹ نے اپنے آرڈر میں راگنی نائک جہرام رمیش اور پوان کھیڑا کو نردیش دیا ہے 14 جون 24 کے آرڈر کے مطابعت اپنے ٹویٹس دیلیٹ کرے آج ہی عدالت نے ٹویٹر کو آدیش دیا ہے کہ اگر کانگریس لیڈر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ٹویٹر ان ٹویٹس کو بلوک کرے آج کوٹ نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کے یہ لیڈر ان ٹویٹس سے سمبندی کوئی پوست نہ کرے جب تک عدالت انتریم آدیش پر فیصلہ نہیں کر لیتی عدالت کا آج کا آرڈر سامنے ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اب آپ ہی بتائیے ان کا کیا کرے کیونکہ راگنی نائک اگر اس پر پوست کر رہے تھے تو اس کی بہت ساری ریاکشن دیکھ رہے تھے جس کے بعد رجا شرما کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاکشن پر پھر شرما نے بھی لکھا اور انہوں نے لکھا کہ یہ لوگ بے شرمی پر اتر آئے ہیں دیشی بھاسا میں انہیں ننگ ہی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا ہی کام کرتے رہتے ہیں تو لگتار اگر آپ دیکھیں گے تو ریاکشن جو ہے دیکھنے کے لیے مل رہا ہے چیزیں جو ہے دیکھنے کے لیے مل رہی ہے اور یہی حال جو ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے یعنی صاف طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو لگتار شرما والے ماملے میں کانگریس کے نیتا کو کانگریس کے لیڈر کانگریس کے جو نیتا ہے راگنی نایق اور آپ کے ستر پاہن کھیڑ اور جہرام رمیش انہیں ایک کوٹ نے سکت نردش دیا ہے کہ آج شام کو پانچ بجے تک انہوں نے نے کہا ہے ایکس کو کی وہ جو ٹویٹس ہے انہیں آپ جو جیو بلوک بتا جا رہا ہے اسے آپ پہلے ان بلوک کریا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کے جو تین نیتا ہے جنہوں نے کسی بھی طریقے کی کوئی ویڈیو یا پھر کسی بھی طریقے کا جو آپ اتتی جنر پوسٹ کیا ہے اس پوسٹ کو سمی کے ساتھ یعنی شام کو سات بجے سے پہلے انہوں نے پوسٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ انہیں ڈیلیٹ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ ایمیج کا ہے اور اس سے پہلے بھی کہا جایا تھا کہ صرف انڈیا میں سے بلوک کیا گیا تھا انٹرنیشنلی بلوک نہیں کیا گیا تھا جس کے بعد یہ دلیل بھی دی گئی تھی کہ رجل شرما کا جو اگر آپ کہیں گے فیس ویلیو ہے وہ صرف انڈیا تک سیمیت نہیں ہے وہ گلوبل ہی ہے گلوبل طور پر یہ بڑا چہرہ ہے رجل شرما اور ایسے میں ٹویٹ کو جو ہے انڈیا اور باہر دوروں جگہ پہ رہی ہے پوری طریقے سے وہ ہٹا دنا پڑے گا ڈیلیٹ کر دنا پڑے گا تھاکہ رجل شرما کی چھوی کو کسی بھی طریقے کا نقصہ نہ پہنچے لیکن جس کے باوجود کانگریس کے نیتا اور سارا کہیں گے کہ کانگریس کا جو اجنڈا پروپاگنڈا گینگ ہے وہ ہر چھوٹی چیز کو نکال کر اور اپنے حساب سے موڑ کر اپنے اجنڈا اور پروپاگنڈا کے حساب سے استعمال کرنے سے بھی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو اسے میں ہم نے آپ کو جو پورا ماملہ ہے یہ بڑا وستار سے بتا ہے کہ یہ پورا ماملہ کیا ہے اور اب اس پورے ماملے پر آپ کی بھی جو رائے ہو ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور سے ضرور ساجہ کریے گا دانے بعد